خواب شریعت کی نظر میں خواب انسانی طبیعت کا عیسیٰ ہے ان لوگوں کو خواب آتے دین چونکہ ہر معاملے میں ہماری راہنمائی کرتا ہے تھوڑا سا دیکھیں گے آج کی گفتگو میں کہ خواب کے متعلقہ قرآن اور سنت کے احکامات کس طرح کے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈھر جاتے ہیں پریشان رہتے ہیں مجھے بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں خاص کر خواتین مائیں بہنیں بچیاں ان کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ مجھے خواب بڑا ڈراؤنہ آیا ہے پھر اس کے پس منظر میں کئی قسم کی اہم پرستی اور کئی قسم کے خیالات گھڑے جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی لگ گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اب کوئی بہت بڑا کام ہونے والا ہے تو یہ مختلف قسم کی توہمات جنم لیتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کی حقیقت کوئی تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کوئی خواب نہیں ہوتا کہ جی کوئی خواب نہیں آتا یہ جو بندہ کہتا ہے مجھے غوثی آزم قدیدار ہوا مجھے حضرت خاجہ صاحب قدیدار ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کیسے ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں یہ بھی غلط کرتے ہیں خواب آتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے اور جس کو دیدار ہوتا ہے اس کو بہرحال دیدار ہوتا بھی ہے اور دیدار ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ روشنی ہے اور غزور کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے روز پھول کھلتا ہے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے اگر غزور کا دیدار ہی نہ ہو تو کائنات تو زندہ ہی نہ رہے تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے جن کو روز ایک خواب آتی ہے پیر صاحب روز نیا خواب سنا کے مریدوں پر قبضہ کرتے ہیں اور مریدوں نے میں لسٹ نکالی ہوئی ہے بچارہ وضوح ڈھبسے نہیں کر سکتا لیکن روز بغداد شریف ہی ہوتا ہے شام کو روز مدینہ جاتا ہے لسٹ لگائی ہوئی ہے چھاپی ہوئی ہے بقائدہ جو ہیں وہ خوابیں لکھ لکھ کے چھاپی ہوئی ہیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے فلانے اوہ جڑے محرم راز حقیقت دے اوہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں اے جنا وکھیا نہیں یوں کر نگلہ جنا ویخ لے اوہ تے بول دے ہی نہیں اوہ تے بول دے اے کہ دیکھا میں نے یہ شیر پڑھا تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے اے بعد میں مجھے کہنے لگے اے اضافہ نہ کر دے تھوڑا جا میں کہا تو اڑا اگر شیریز ہو کہتے ہیں میں نے کی طرح دے کرو اضافہ کہنے لگے تو ساکھیا جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنا وکھیا نہیں ہوں کرنگلہ جنا ویخ لے آؤ تے اوہ تے بول دے کہنے لگے میرا خیال ہے جنا ویخ لے آؤ بولوں جو گئے رہی نہیں نہیں میں کہا تو اڑا خیال بڑا اچھ ہے میں بھی اتفاق کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو دیدار کر رہا ہے پھر تو اس پہ دکانداری کر رہا ہے اور کوئی شہر نہیں ملی تھی تجھے بیچنے کو ماذا اللہ جی تو نے کتنا اپنے ساتھ ظلم کیا کہ تو نے اپنے محبوب کا دیدار ہی سیز پہ لگا دیا ہے کس قدر ظلم کی بات کتنی زیادتی کی بات کہ دیدار مصطفیٰ کو دیدار غوث آزم کو دیدار اعلیٰ حضرت کو تو فروخت کر رہا ہے تو بھائی یہ افرات و تفریعت ہے اس سے نکلیں خواب کی یہ صحیحت ہے قرآن پاک نے خواب بیان کیے سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو حضرت یوسف خواب کی تعبیریں بتاتے تھے جیل میں جواب گئے تھے دو خواب وہاں بیان ہوئے پھر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کا جو زبا کا واقعہ ہے وہ سارا خواب پر مشتمل ہے حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھیا کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زبا کر چکے چھوری پھر گئی دمبے کی گردن پہ تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقتر رویا تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے تو خواب کی یہ سیتو ہی نا اس لئے یہاں مفسرین نے لکھایا کہ نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے وہ وہی ہوتی ہے پیغمبر کو جب بھی خواب آتی ہے وہ وہی الہی ہوتی ہے اس بات کو سمجھ لیں اور پھر خود حضرت یوسف کے خواب کا ذکر ہے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر چار اور پانچ دو آیات میں نے تلاوت کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں اور پھر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اِذْ قَالَ يُوسُفُ الْيَبِيْهِ جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے اببا جی میں نے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے میں نے گیارہ ستارے ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے رَئِتُهُمْ لِي سَاجِدِين کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے گیارہ ستارے ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے خواب بیان کیا حضرتِ یوسف نے اپنے والد جنابِ یعقوب کو خواب اب جنابِ یعقوب کا کہتے ہیں خالا یا عبتی کہا اے میرے بیٹے لا تقسس رؤیاکہ اے بیٹے یہ خواب اپنے بہنیوں کو نہیں سنانا کیوں فَيَقِيدُ اللَّهِ قَعِدَا وہ تیرے ساتھ کو چال چلیں گے اور پھر الزام بہنیوں پہ نہیں لگایا فرما اِنَّ شَيْطَانَ لِلْإِنسَانِ اَدُبُّ مُبِين اس لیے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے تم نے اپنے بہنیوں کو خواب سنانا تو خواب کا ذکر بیان کیا خواب کو قرآنِ پاکنا اور وہ خواب پھر ان کا سچا ہوا حضرتِ یوسف کا وہی خواب بعد میں سچا بھی ہوا جب آپ کے والد نے والدہ نے بہنیوں نے آپ کو جا کے سجدہ کیا تو وہ خواب بعد میں سچا ہوا تو خواب کی حقیقت ہے میرے اعلیٰ حضرت امام نے اعلیٰ سنت مجدد میتِ حاضرہ موید ملتِ طاہرہ صاحبِ حجتِ القاہرہ مولانا امام شاہ احمد رضا فازل و محدثِ بریلوی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت نے خواب کی چار حقیقتیں بیان فرمائیے اور اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کر جاتے ہیں اعلیٰ حضرت نے چار خواب کی حسیتیں بیان کی ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے ان کو یاد رکھنا ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تو خواب ہوتا ہے نفس کی شرارت سے جو کام بندہ سارا دن کرتا رہتا ہے وہی اس کی خواب میں وہی خواب آتی ہے اس کو تو وہ خواب نہیں وہ خیال ہے پہلی کیسے سمجھیں سمجھا رہی ہے بات وہ خواب نہیں وہ وہ خیال ہے وہ نفس جو ہوتا ہے وہ چیز بنا کے مثال ہے ایک آدمی پریشان ہے اس کے پیسے ڈوب گئے کاروبار نہیں چال رہا وہ ٹینشن کا شکار تھا رات وہ پریشانی میں سویا تو خواب دیکھی کہ مکان بھی گر گیا اب صویرے اٹھ کے اس کی بیوی پیر صاحب کے پاس چلی گئی پھوک مروانے اس نے کہا بڑا بڑ کالا جادو ہو گیا میں نے مکان گرتے دیکھ لیا پتہ نہیں کیا بنے گا تو بیز دے دے تو پیر صاحب نے بھی کہا دیا تینو کی زیر نے کچھ کیتا ہے چلو مسئلہ ہی ختم اب وہ نہ کسی کا پتہ نہ کیا کیا اس کا پتہ علم سے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا تو ان تو حماد کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں اب یہ جو خواب اسے آیا ہے نا رات کو یہ اصل میں اس کی ٹینشن تھی جو اسے آئی ہے وہ ڈپریشن تھا تو رات کو وہ خواب بن کے اس کے سامنے بات کی سمجھا رہی ہے ہاں پھر رات کو مجھ سے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں کہتے ہیں خواب بڑے برے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ برے ناول پڑھنے چھوڑ دیں میڈیا میں بری چیزیں دیکھنی چھوڑ دیں چھوڑ دیں آپ سارا دن بری سوچ سوچیں گے ماذا اللہ غلط سوچ سوچیں گے تو خواب غلط آئے گا اور اگر آپ سارا دن درود پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے رسول اللہ کی نات سنیں گے تو رات کو انشاءاللہ تعالی حسن مصطفیٰ کے جلبے بھی نظر آئیں گے تو آپ دیکھیں نا دن میں کیا کر رہے ہیں کو اسی طرح کا خواب میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ تُو جس طرح کا ذین بنائے گا رب بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا بن جائے گا تو تُو اپنے ذین کو صاف رات اللہ تیرے تصورات کو تو رات کو خواب اسی طرح ہمارے چھاٹ پہ میں اپنے اببہ جی کے ساتھ ہویا کرتا تھا اور وہ زندگی کے بڑے خوبصورت لمحات تھے وہ اپنی زندگی کے تجربات بیان کیا کرتے تھے تو یہ جو موسم آتا تھا گرمیوں کا اس موسم میں آپ کو پتا ہے کہ گھروں میں جو ہماری طرح کے غریب گھر آنے ہوتے تھے وہ چھات پہ چار پہ لگایا کرتے تھے تو چھات پہ سویا کرتے تھے تو ساتھ ایک پڑوسی رہتا تھا جو بس پہ نا بچارہ مزدوری کرتا تھا کیا کنڈیکٹر کہتے ہیں کلینڈر کہتے ہیں تو وہ جو رات ذرا نیند آنے کا وقت ہوتا عید کے جانا ہے آ جاؤ وہ شور کرتا کہتا اللہ اور والے فٹا فٹا آ رہے ہیں پھر کئی دفعہ وہ رستے میں شجرے والوں کو اتارنا بھی شروع کر دیتا تو شور کرتا انچی انچی آواز میں تو مجھے وہ بڑا اس وقت خف گی ہوتی نراز گی ہوتی میں کہتا اب بھا یہ سونے نہیں دیتا تو اس کو جگائیں گے یہاں پھر صغیرے ہم نے نہیں چاچ پہ سونا سین پہ سو جائیں گے تو اب بھا جی کہتے بیٹا مزدور ہے کہے پتہ نہیں سویرے کیا ہونے لگایا بھائی خواب ہی آیا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اس سے اتنی یہ بری چیز نہیں جتنا ہم لے لیتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے جس بندے نے یہ تصورات ہوتے ہیں آپ تصورات میں جائیں آپ تصور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سارا دن محفل میں رہتے ہیں تو رات کو سوتے ہیں تو خواب میں بھی نات ہی سن رہے ہوتے ہیں کوئی عدیس ہی بیان ہو رہی ہوتی ہے کسی عدیس پر ہی تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے تو بھائی جو کام آپ سارا دن کریں گے وہی رات کو خواب میں آئے گا ایک دوست ہے بڑی محبت والا کہاں لگا عزیز صاحب آتی خواب ہے بڑے پیسے بکھنے دعا کرو اللہ دے سٹے میں کہاں ساری دیڑی پیسے سوچ گئے تیرا ہاتھ میں ہونے ہی نہیں نا جو سوچنا ہے وہی رات کو خواب میں سوچا ہے سارا دن تُو نے پیسے پیسے تو آگئے تیری خواب میں تو چلو میں نے کہا خواب کا تو مزہ لے نا پھر اللہ تعالیٰ فضل کرے گا آئی جائیں گے اس کے کرم سے عام دام برسر مطلب پہلی خواب وہ ہے جو نفس کی شرارت ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے ڈراؤنی چیزیں نہ دیکھیں برے ناول نہ پڑے کوئی سوچ اپنی غلط نہ کریں تو انشاءاللہ خواب برا بات کی سمجھا رہی ہے درات کو ایک دوسرا خواب میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں اکثر شیطان آدمی سے کھیلتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رات کو آدمی کی ناک پہ بیٹھ کے وقت گزارتا ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر رات کو وہ کہتا ہے اگر بندہ مرنے لگا سانس اکھڑنے لگا تو میں ماذا اللہ اسے بیمان کر کے ماروں گا تو شیطان خواب دکھاتا ہے آدمی کو برے خیالات وسوسے پیدا کرتا ہے بخاری مسلم میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو شیطان تم سے کھیل گیا جب تم کوئی برا خواب آ دیکھو تو یہ بخاری مسلم ہے اور تین نس کے حضور نے بیان فرمایا فرمایا تم نے اپنی بائیں جانب مو کرنا ہے اور تین دفعہ تھوکنا ہے ضروری نہیں کہ تھوک کیا ہے تھو تھوئی کر دیں اپنی الٹی طرف جاگ رہے ہیں آپ لوگ بات کی سمجھ آ رہی ہے اللہ خیر کرے رات کو کسی کو گھر میں خواب آ جائے تو باقی بھی نہیں سو سکتے سنہا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے شور ہونے لگتا ہے یہ نسکہ بتائیں گھر جا کے یہ نسکہ عام نہیں ہے یہ میرے رسول پاک کا بتایا ہوا نسکہ ہے اور یہ وہ نسکہ ہے کہ پہاٹ ٹوٹ سکتے ہیں دریاں بیہ سکتے ہیں یہ بات غلط ہو سکتی یہ سب سے بڑے پیر و مرشد کا نسکہ ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب تین دفعہ تھو تھو کرے تھوکے اور تین دفعہ آوز بلنا پڑے اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے کسی کو خواب سنانا دراؤنا خواب آئے تو کسی کو سنانا بیان نہیں کرنا یہ حکم دی ہے نبی پاک نے میں نصیت فرمائی ہے فرمایا الٹی جانب مو کر کے تین دفعہ تھوک دے آوز بلنا پڑھ دے کسی کو بتائے نہ تین باتوں پہ عمل کرے اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا وہ خواب نقصان ہے کتنا بڑا مسئلہ علو گیا کتنا بڑا مسئلہ یہ فرمایا تم نے دائیں طرف تھو تھو کرنا تھوک دینا ہے آوز بلنا پڑھ دے نہیں اور کسی سے ذکر تمہارا خواب تمہیں نقصان ہے یہ شیطان کھیل گیا بات ختم ہو گئی ہمارے آشور ہو جاتا ہے صویرے بڑے معاملات ہونے لگتے ہیں ہاں ایک بات ضرور علماء فقہاب فقہاب بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی صویرے اٹھ کے رونا خواب دیکھتا ہے صویرے اٹھ کے صدقہ خیرات کر دے اسوے توفیق دس روپے کی جیب گنجائش دیتی ہے دس روپے دے دے دس لاک کی گنجائش دیتی ہے دس لاک حسب توفیق صدقہ دے دے اور استقفار پڑے خواب تکلیف نہیں دے گا لیکن اس خواب کو ہوا بنا لینا اس کو کوئی بڑی انوکھی چیز بنا لینا مسلمان اس تو عم پرستی کا قائل نہیں ہے تو اپنے معاملات کو دائرہ اسلامی کے اندر رکھیں نبی پاک کے بتائے وہ ارشادات کی روشنی میں رکھیں تو دوسرا خواب یہ بیان کیا گیا کہ جو خواب ایسا ہوتا ہے جو شیطان دی ایک تیسرا خواب ہے خواب کی تیسری قسم جو فرشتہ القاہ کرتا ہے جس طرح ایک شیطان آدمی کے ساتھ ہوتا ہے نا جو گناہ کی طرف بلاتا ہے اسی طرح اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوتا ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے جو جگہتا ہے بندے کو بار بار اب یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے وہ بات کس کی زیادہ مانتا ہے تو فرشتہ القاہ کرتا ہے وہ جو خواب فرشتہ دکھاتا ہے نا اس میں ضرورت ہوتی ہے تعبیر کی اب تعبیر کون بتائے گا وہ جو توتہ لے کے بیٹھا سڑک پہ وہ تعبیر بتائے گا یا جس نے سارے بادو پہ کڑے پہننے ہوئے ہیں اور سارے آتھوں پہ چھلے پہننے ہو وہ تعبیر بتائے گا بابا جی سرکار تعبیر کون بتائے گا وہ بندہ تعبیر ہر عالم بھی تعبیر نہیں بتائے گا جو قرآن مجید احادیث مبارکہ اور پھر علوم تعبیر جانتا ہو محبے رو وہ بھی تعبیر بتائے گا اور جب بتائے گا تو میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں تعبیر بھی اللہ حضرت دار کے بتائے گا یہ نہیں کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہے وہ یہ تعبیر کرے گا وہ کہے گا جو میری سمجھ میں آیا میں نے بتا دیا باقی حقیقت کا علم یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ جو میں نے کہا ہے کل وہی ہے ساتھی وہی ہے حقی وہی ہے وہ خواب کس طرح کے ہیں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں جناب ابباس کی زوجہ حضور کے پاس آئیں دری ہوئی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں نے بڑی خوف والی خواب دیکھی ہے فرمایا چچی کیا ہو گیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وجود کا گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری جولی میں آ گیا میں بڑی پریشان ہوں اللہ کے رسول سن کے مسکرائے فرمایا یہ پریشانی والی خواب تو نہیں تو خوشی والی خواب ہے کہا یا رسول اللہ کیا خوشی فرمایا میری فاطمہ کو اللہ بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا اللہ میری فاطمہ کو بیٹا دے گا وہ تیری گود میں کھیلے گا امام حسن پیدا ہوئے میرے رسول پاک نے پیدا ہوتے کان میں ادان دی اور فرمایا چچی کو تو بلاو حاضر ہو یہ فرمایا یہ لو اللہ نے تمہارا خواب پورا فرما دیا ہے اللہ نے تمہارا خواب پورا کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھی حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی حضور کیا فرمایا لوگوں نے کمیزیں پہنی ہیں کسی کی کمیز پیٹ تاکہ ہے کسی کی سرین تاکہ ہے کسی کی گھٹنوں کے نیچے تاکہ امار میں نے تمہیں دیکھا ہے تنی لمبی کمیز پہنی ہوئی تھی کہ تمہاری ٹکھنوں تک جا رہی تھی پیروں تک حضرت امار پریشان ہو حضور کیا تعبیر ہے اس خواب کی تو میرے مستویٰ کریم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین یہاں تک ہے کسی کا یہاں تک ہے تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے تو سارا دین میں لپٹا ہوا ہے یہ تعبیر ہے اس خواب تو ایک خواب وہ ہے جو محتاج تعبیر ہے جو کسی معبر کے پاس جائیں اس کو کہیں کہ میں نے یہ والی چیز دیکھی ہے تو مجھے اس کی تعبیر بتائے یہ کیا ہے اپنی مرضی اس کے لئے ضرورت ہوتی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کا مرید تھا تو وہ کہنے لگا لوگوں سے کہ اب مجھے پیر صاحب کی ضرورت نہیں ہمارے معاشرے میں تو خیر کسی کو بھی پیر صاحب کی ضرورت نہیں سارے زیانے ہیں اس زمانے میں تو کسی کو بھی نہیں تو وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں پیر صاحب کہا کیا ہوا کہنے لگا میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں جس طرح کہتے ہیں زیانے مرید ہیں اس طرح کہنے لگا میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں وہ کس طرح کہنے لگا میں تو روز رات کو جنت میں ہوتا ہوں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجود میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آکے بتایا تو آپ تشریف لے گئے فرمانے لگا یہاں کس جنت میں ہوتا ہے کہنے لگا بابا جی آپ تو بیٹھے ہوتے ہیں بغداد کی مسجد میں تو میں تو رات جنت کی سیر کرتا ہوں فرمانے لگے آج رات جنت جائے تو ایک دفعہ اللہ حول بھی پڑھ لینا تو وہ کہتا ہے میں رات کو جنت میں تھا اللہ حول شریف پڑھی میری آنکھ کھلی تو میں روڑی کے ڈیر پہ بیٹھا ہوا تھا دھوڑا گیا حضرت جنید بغدادی کے حضور یہ کیا ہے آپ فرمانے لگے تو میرے پاس آتا تھا تو تو پریزگار بننے لگ گیا تھا تیرے اندر تقوی پیدا ہونے لگا تھا تو راب راب کرنے لگا تھا شیطان آیا ہے تجھے بہکایا ہے مجھ سے دور کیا ہے تاکہ تُو دین نہ سیکھ جائے کسی نہ کسی طریقے سے تیرے ذہن پہ اس نے کنٹرول ڈالا ہے کوئی نہ کوئی بہنہ لگا کہ تجھے پیچھے اور تُو بے وکوب اس کے چکر میں آ گیا ہے لیکن میں تجھ سے نراز نہیں ہوں گا میرا تیرا رشتہ دینداری کا رشتہ ہے تو آجا نئے سرے سے رب رسول کا دین سیکھ میں تیری نئے سرے سے تربیت کرنے کو تیار ہوں تو میرے بھائی محتاج ہے آپ کو کوئی ایسا خواب آئے تو وہ تعبیر کا محتاج ہے اس کی تعبیر پوچھیں کسی بندے سے معبر سے پوچھیں اس سے پوچھیں کس کا کیا مطلب ہے خود بخود گھڑنا لیں اور وہ بھی میں نے کہا تعبیر بتانے والا بھی حتمی علم تو امام مالک سے عارو رشیم نے کہا اس سوال کا جواب دیں فرمانے لگے مجھے نہیں آتا تو کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو اس سوال کا جواب نہیں آتا آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا کیونکہ ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے تو بھائی یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں تیسرا خواب جو فرشتے کی طرف سے علقاء ہوتا ہے اس کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے تین خواب سمجھ میں آگئے یہ تین قسمیں اب چوتھی اور آخری قسم سنیں اللہ حضرت فرماتے ہیں چوتھا خواب وہ ہے جو خالص حطن اللہ کی طرف سے بندے کو نصیب ہوتا ہے اس میں کسی تعبیر کی ضرورت کسی تشریح کی حاجت وہ کھل کے آتا ہے کھل کے کھل کے وہ خواب آتا ہے اور اس خواب میں اللہ بڑا کرم فرماتا ہے میربانی کرتا ہے وہ خواب ایسا ہوتا ہے خواب کی ایک بات ذرا ڈرکے کہنی ہے ڈرکے ساچا کیے تھے سردار سانیا فتوے تھے فتوے لگدے نے ڈرکے کہنی ہے بات وہ بھی بندوں سے ڈرکے نہیں وہ بھی وسوسوں سے ڈرکے خواب کی شریعت میں اس بندے کے لیے تو حسیت ہے جسے آیا ہے کسی اور کے لیے کوئی حسیت ہے جی میں بات کرتا ہوں نا تو کہتے ہیں آپ سخت جملہ کہہ جاتے ہیں تھوڑے نرمی رکھا کریں میرے بات دوستوں کی طرف سے مجھے پیغام ملتا ہے کہ آپ سخت جملہ کھل بھی ایک مولانا صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سخت جملے کہتے ہیں ٹھیک نہیں آپ نے ناد کھانوں کو ایکٹری کہہ دیا ہے میں نے کہا میں نے تھوڑی کہا ہے وہ تو میں نے مفتی صاحب کا والا دیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملہ کہتے ہیں تو میں نہیں کہتا نرم کہتا ہوں یہ جو لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا کوئی کوئی نہیں حضور کا دیدار ہوتا ہے ہوتا رہے گا انشاءاللہ لیکن حیثیت آپ کسی کو جا کے کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے خواب آیا اور مجھے فلان بہت منام نہیں لیتا بہت بلندستی نے مجھے تیرے بارے میں یہ پیغام دیا ہے تو وہ جس کو خواب آیا ہے اس کے لیے تو کوئی حیثیت ہے لیکن آگے اس کو بتانے کی یا کسی اور کو آرڈر جاری کرنے کی کوئی حیثیت ہے ایک دوست تھا میرے بڑے سیانے بندے ہیں وہ کہنے لگے کہ میرے بزرگوں کو نہ ان کا ایک حکیم صاحب دوست تھے تو وہ اپنی کتابیں جاتی دفعہ ساری دے گئے اپنے بچے پر اتبار نہیں کرتے تھے کتابیں دے گئے ساری کہ میرا بچہ نلائے کا تو کتابیں تو رکھ لیں بچے کو بعد میں ہوش آئی کہ میرا ابباد تو بڑا قابل حکیم تھا تو اس کی کتابیں تو نونو کی در ہیں تو وہ صویرے پہنچ گئے تو کہتے ہیں وہ بھی بڑے سیانے تھے کہنے لگے تیر تو بعد میں نو بھی ملے آئے انہیں آکے انہوں کوئی شائع نہ دیں انہیں آکے خبردار کو شائع دیتی ہوتے اے بھی چھوڑ لگا ہی بولن تیرے پر تو ایسے لوگ خواب بیان کرتے ہیں گھاڑ دیتے ہیں خواب گھاڑ دیتے ہیں خواب اور گھاڑ کے بیان کرتے ہیں یہ زیادتی ہے اب سنیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹوں میں سے سب سے برا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سن لیں اور یاد رکھ لیں حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن سزا دے گا جھوٹا خواب بیان کر لیں جھوٹا خواب اور ہمارے زمانے میں تو لوگ ماز اللہ تعالیٰ انبیاء اولیاء صلحاء خود نبی پاک کے مارے میں جھوٹ بیان کرتے ہیں ماز اللہ سلمہ ماز حضور نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب بیان کیا قیامت کے دن اللہ اسے دو دانے دے گا جاؤں کے یا چاول کے اس کو کہے گا یہ جاؤں کے دو دانے ہیں ان کی آپس میں گرہ لگا گانڈ مار وہ تڑپ کے کہے گا یا اللہ یہ سزا نہ دے ان کی گرہ نہیں لگ سکتی تو اللہ فرمایا گا پھر تو جھوٹے خواب کو بیان کرتا تھا یہ ظلم نہیں کہ کوئی بندہ اتنی بڑی بات ہی کر دے نبی پاک کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مفتری ہے وہ جھوٹا ہے جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اور جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا اس نے جھوٹ نہیں بولا اپنے لیے جہنم میں مکان تعمیر کر لیا ہے جھوٹ بولتے ہیں لوگ معاذ اللہ تعالی ڈرنا چاہیے اس بات سے خوف کرنا چاہیے بارہ علام دام برسر مطلب ایک سچا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ القاہ ہوتا ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مانتے نہیں کسی بزرگ کی خواب بیان کر رکھتا کیسے ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کی باقتجی ممکن ہی نہیں اوہ کیسے نہیں ممکن بخاری مسلم کی حدیث سنو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہو گئی پر مبشرات خوش خبریاں بھی باقی ہیں سیابانے کا حضور خوش خبریاں کیا ہیں فرمایا جب اللہ تمہیں اچھے خواب دکھائے تو سمجھو اللہ تمہیں خوش خبریاں عطا فرما رہا ہے جب تمہیں اچھے خواب آئے اور بخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا چھالیسوہ عیسیٰ ہے یہ عیسیٰ ہے نبوت کا چھالیسوہ اللہ نے میری امت میں رکھے اللہ کے بندے کو الہام ہوتا ہے اسے نصیب ہوتے ہیں خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو اہمیت دی ہے اس کا درجہ ہے شریعت میں او میرے خوش حقیدہ بھائیو ہر جماعت کے چکر میں آ جاتے ہو لو جی اب خوابوں پہ لوگ ہمیں سنائیں گے او بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ آج کا خواب اجت ہے لیکن اللہ والے کا خواب تو باہر آلے ایک اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا بات کی سمجھا رہی ہے دوستوں کو ازان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں یہ ازان کیسے ہوئی سن لیں ذمہ داری کے ساتھ بات ارز کر اور تمام کتابوں میں یہی روایت ملے تمام کوئی اور روایت ہی نہیں یہی ہے لوگ کہتے ہیں جی آپ کی جماعت میں خوابیں آتی ہیں فلانے بزرگ کو خواب آئی فلانے کو تو آپ خواب بیان کر رہے ہیں پہلی بات تو سن لیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے اچھا خواب آئے وہ اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے اور اچھا خواب بیان کرے یہ حضور نے فرمایا ہے اچھا خواب آئے تو اس کو پر کس سے بیان کرے نہیں کوئی نہیں آپ سمجھے ہی نہیں کس کو بیان کرے ایسے ہی سب خواب والے ہیں یہ بخاری مسلم ہے سارے خوابوں والے خواسندیگہ لاما گے نہیں مناسب کرنی مٹی کھیر پکا محمد گتے آگے ترنی ان کو کیا پتا خوشک لوگوں کو خواب کیا ہوتا ہے ان کو کیا خبر وہ تو حضورت ایب ایسے کرنی جیسے لوگ ہیں جو بیٹھے کرن میں ہوتے ہیں پردیدار مصطفیٰ کا کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو یہ جلوے نصیب ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں وہ آگے ذکر کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اب سنے حدیث ازان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں پانچ وقت الحمدللہ جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے ہیں بہی نماز کے لیے ایک سیابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ خوشک گھاس خوشک گھاس اب یہ ابھی فصل آئے گی مون جی کی تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں وہ جب خوشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوہ ذرا اونچا جاتا ہے اونچا سیابہ نے کہا یا رسول اللہ خوشک آگ کو آگ لگائیں گے چھات پہ رکھ کے تھوڑی دیر کیلئے اور یوں کر کر جب اوٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے حضور نے فرمائے ٹھیک ہے ایک سیابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا دعفرہ کے زور سے ایک دو دفعہ بجائیں گے لوگوں کو پتہ مختلف باتیں اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ صویرے آو گے پھر مشورہ کریں گے کیا کر جائے اور مالک بھی دیکھے کتنا کریم ہے جو جماعت کا حکم بیج سکتا ہے وہ ازان کا نہیں بیج سکتا لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور ازان کے سلیکے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائے گی صویرے سے آپ اٹھ کیا ہے تو حضرت عمر فاروق آئے کہ حضور میں نے خواب دیکھی ہے حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے یا رسول اللہ کیا فرمایا چلو سڑھاؤ ایک سے آپی اٹھے کہ حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کبھی کی طرح مو کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہا اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ وہ یہ کلمات پکار رہا ہے حضور نے فرمایا چل تو بھی سنا حضور نے کہا حضور سنانا کہہ ہے جو اس نے دیکھا وہ ہی میں نے دیکھا ہے تیسرے سے کہا تو بھی سنا حضور جو اس نے دیکھا وہ ہی میں نے دیکھا ہے چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے فرمایا تم نے دیکھا نہیں یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے فرمایا اب نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا کرے گا منارے پہ کھڑا ہوا کرے گا اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے طرح نے بھی پڑا کرے گا اب ازان ہوگی اور قیامت کا ازان جاری تو ازان کس سے ثابت ہوئی سے آبا کی خواب سے کہاں سے آئی سے آبا کی تو دین میں اگر خواب کوئی حمیت نہیں رکھتا اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا تو میرے بھائی خواب کی حسیت ہے خواب کو سمجھیں میرے نبی پاک غلاموں کی خواب میں آتے ہیں حضور جلوے اور ایک بات سول لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے شیطان خواب میں بھی آ کے میری صورت نہیں بنا سکتا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بڑی جلدی ظاہری طور پر بھی دیکھے گا ظاہری میرے حال حضرت سے کسی نے پوچھ لیا کہا حضور ظاہری طور پر کیسے دیکھے گا آپ نے فرمایا پوچھنے علماء سے کہا حضور آپ بتائیں آپ فرمانے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا جب مرنے کا وقت آئے گا تو سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ جائے گا یہ ترجمہ اس حدیث کا کہ جس نے خواب میں دیکھا وہ ظاہری طور پر بھی جب مرنے لگے گا تو سامنے مصطفیٰ کریم کا چہرہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے لگتا یہ ہے کہ یہ کام ہوگا اور پھر یہ بھی یاد رکھے علماء نے تصریح کی ہے محدثین کہتے ہیں میں کسی کی خواب میں آؤں تو میرا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں وہ سامنے والا کہے گا جی آپ میری خواب میں آئے تھے مجھے کوئی نہیں پتا لیکن نبی پاک جس کی خواب میں آتے ہیں حضور اپنی مرضی سے آتے ہیں اپنے ارادے سے آتے ہیں حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں آتے ہیں ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریح ہے حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں ورنہ حضور کسی کی خواب میں کوئی نہیں سمجھائی آپ کو بات حضور ارادہ کریں تو خواب میں اور میرے رسول پاک اپنے غلاموں کی خواب میں آتے ہیں امام سخاوی نے لکھا ہے علامہ سبوری نے لکھا ہے مولا علی شہر خدا کررم اللہ آپ فرماتے ہیں بڑا دیر ہو گئی حضور کے وسال زاہری کو کئی سال بیٹھ گئے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تیری دید انہوں دیدے ہی ترس گئے فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور کا جلوہ نظر آئے دور تھا حضرت عمر کا میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا مجھے خواب میں رسول پاکہ دیدار نصیب ہوا اور دیدار اس طرح نصیب ہوا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہا ہے میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور پہلی سف میں اکیسوے نمبر پہ میں کھڑا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو مزہ آ گیا نماز کے بعد حضور نے غلاموں کی طرف رخ پھیرا ایک خجوروں کا ٹوکرہ آیا اللہ کے رسول خجوریں نکال نکال کے تقسیم کرنے لگے بیس عبا کو دی تو اکیسوہ نمبر میرا بھی آیا حضرت علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں خواب خواب میری وچ ماہی آیا کہتے ہیں میں گالوے چپا لیں یا باما ڈردی ماری اکھ بھی نہ کھول لانکی تے پھیر بچھڑ نہ جاما کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے خجور اٹھائی اس کو صاف کیا مجھے دی فرماتے ہیں کچھ خجور کا مزہ کچھ دست مبارک کا مزہ کمال ہی ہو گئی اتنا ذائقہ آیا حضرت علی فرماتے ہیں دل بڑا کرتا تھا کہ ایک خجور اور مل جائے پر سب کو ایک ایک ملی تھی میں نے مطالبہ نہیں کیا فرماتے ہیں ابھی خجور کھائی جاتا کہ مسجد میں ازان کی آواز آئی میرے دل سے ہاں نکلی کہ یار کبھی تو ٹھہر جاتا نہ تھوڑی دیر کبھی ٹھہر جاتا نہ ذرا ٹھہر جا معزن میرا دل دہل رہا ہے تو ذرا ٹھہر جاتا کہتے ہیں اٹھا وضو کیا سنت پڑی بوجھل قدموں سے مسجد گیا پہلی صاف میں کونے میں بیٹھ گیا مکبر نے اقامت کہی عمر مسلح پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں میں چونکا اس وقت جب عمر فاروق نے بھی وہی صورتیں شروع کر دیں جو رات خواب میں رسول پاک نے پڑی تھی میں بڑا حیران ہوا نماز مکمل کر کے عمر بھی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کے صحابہ کی طرف مو کر کے بیٹھے جیسے نبی پاک بیٹھے تھے حد ہو گئی کہ خجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا کہتے ہیں فاروق آدم پانٹھ دیں بھی لگے اکیس ماہ نمبر میرا بھی لگ گیا عمر نے خجور دی تو ذائقہ بھی بڑھا ہی آیا حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں غزور سے تو عدب کی وجہ سے مانگ نہیں سکا تھا عمر اپنا یار تھا ایک خجور کھائی تو میں نے کہا عمر یار ایک اور دے دے تو کہتے ہیں فاروق آدم نے ٹوکری میں ہاتھ رکھا خجور صاف کی میں سمجھا ملنے لگی ہے عمر نے صاف کر کے اٹھا کے دوسرے صحابی کو دے کے کہنے لگی علی چپ کر یار اگر رات کو نبی پاک سے دوسری مانگتا تو میں بھی صویرے تجھے دوسری دے دے حضرت جناب سیدن علی المرتضی فرماتے ہیں عمر بھی رونے لگے اور میں بھی رونے لگا وہ بھی تڑپے اور میں بھی تڑپا تو کہنے لگے علی تو کیا سمجھتا ہے مصطفیٰ نے تیری جولی میں خیرال ڈالی ہے وہ حبیب رات روزہ انمر سے نکلے ہیں تو سب کے گھروں کو روشن کر کے گئے ہیں وہ میرے اوپر بھی بڑا کرم فرما کے گئے ہیں بھائی حضرت جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا حضرت علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علی نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی تم لوگ زیادتی کرتے ہو وہاں جن لوگوں کی حکومت ہے عرب میں ان کو للکارہ آقا تم ظلم کرتے ہو یہ یہ تمہارے عقیدے صحیح نہیں وہاں ایک شخص نے بڑی غلط کتاب لکھی تھی اس نے کہا تھا نبی پاک کا جو روزہ ہے گمبد ہے وہ سب سے بڑا بوت ہے علامہ نورانی نے احتجاج کیا تو شور ہو گیا کہ شاید پبندی لگ گئی ہے یہ مدینے نہیں جا سکتے تو صحافی جو ہوتے ہیں یہ بال کی کھال اتارتے نورانی صاحب ائرپورٹ پہ تھے تو صحافی کریم کیا کہاں جن لگا سنائے آپ پہ پبندی لگ گئی آپ وہاں جا نہیں سکتے آپ فرمانے لگ گئے یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو میرا اور میرے رسول کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو چھوڑو لگ گئی ہے حالانکہ علامہ نورانی کے والد کی قبر جنت البقی میں ان کا سسرال مدینے میں نورانی صاحب کا نکاہ مدینے میں ہوا تھا وہ اللہ فرمان علی رامہ کی صاحب زادی علامہ زیاو دن مدنی کی بیٹ پوتی ان کے گھر تھی ان کا آنا جانا تھا بودو باشی عربی تھی بہت بڑے وہاں کے وہ باشی تھے بہت سارا ان کا خاندان نیشنل تارب کا کہا جناب پہ پبندی لگ گئی یا کہنے لگے یا میرا اور نبی پاک کا معاملہ ہے تم کون ہوتے ہو لیکن بات چھوڑی نہیں رہتے بار بار بات ہوتی وہ کہتے ہیں تم کوئی اور سیاسی بات کرو ملک کی بات بار بار بات ہوتی سیافی نے پکڑی لیا کہنے لگا علامہ بتانا پڑے گا آپ آپ تو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا خیال ہے کہ سال میں مدینے چکرنا لگے تو سال نہیں گزرتا اتنے عشق کا دعویٰ اور پبندی لگ گئی ہے تو کیسے جاؤ گے علامہ نورانی نے صحافیوں کے بیج کھڑے ہوئے موٹا جملہ کہہ دیا بڑی بات کہہ دی پلٹ کے دیکھا کہنے لگے میں نے وضو کیا ہے اور چھاس سٹھ سال سے ہر سال مسلح رسول پہ کھڑے ہوکے قرآن سناتا ہو اور زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی چھتی سال سیاست کے باوجود ایک روپے کی کرپشن کا انزام نہیں لگا سکا میں قرائے کے مکان میں رہ کے وقت گزارنے والا شخص ہوں میں فقیرِ مصطفیٰ ہوں تم کیوں اس طرح کے سوال کرتے ہو اے لگے مولا اللہ بتائیں پھر بتاتے کیوں نہیں آپ فرمانے لگے سنو پھر میرا باپ احمد رضا بریلوی علی رحمہ کا خلیفہ ہے ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں میرے مدینے جانے پہ پبندی ہے تو کیا ہوا میرے ہی مدینے جانے پہ پبندی ہے نا نبی پاک کے پاکستان آنے پہ تو کوئی پبندی نہیں نا رسول اللہ کے آنے پہ تو کوئی پبندی نہیں نا فرمائے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے میں ایک دفعہ رو کے درود پڑھوں گا میرا نبی مجھے دیدار کرا جایا کرے میرے گھر میں آکے حضور دیدار کرا دیں گے ہم ہم کوئی معمولی لوگ نہیں تردامنی پہ شینک ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں اسے ابھی کہنے لگا میں نے بھی ساری زندگی سیاستدان دیکھے دنیا دیکھی اور میں تو پینٹ کوڑ پینٹ کے انٹریو لینے آیا تھا لیکن مولانا کی دل بات دل سے ٹکرائی مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے میرے بھی آنسوں نکل گئے اور میں بھی پلٹ کے مولانا کے ہاتھ چومنے لگا میں نے کہا مولانا اگر آپ کے جملوں میں اعتماد ہے تو آپ کے عقیدے میں کتنا اعتماد ہوگا نظریہ میں کتنا حسن ہوگا آلہ حضرت کہتے ہیں کہتے ہیں بل بلہ ہم سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے شاہ ولی اللہ مہدسے دیلوی ہندوستان میں جتنے مقاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ ولی اللہ جو بھی کسی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے اببا جی شاہ ولی رحیم مہدسے دیلوی بیمار ہو گئے ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو اگاہ کیا قرآن و سنت کا درس دیا فالج ہو گیا لوگ باتیں کرنے لگے کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں میں تو آپ کا ہوں نظر کرم ہونی چاہیے فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی خوشبو آنے لگی اور میرے استاز گرامی شاہ عبدالعزیز مہدسے دیلوی خواب میں آئے کہنے لگے عبدالرحیم یہ چار پائی سیدھی کر جس طرف تیری چار پائی کے پہر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے جلدی سے سائڈ بدل کہتے ہیں میں نے فٹا فٹ شاگردوں سے کار سائڈ بدل دی میں نے کہا استاز جی کیا ہونے لگا ہے کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے انفاس العرفین میں شاہ علی میں نے اس آدمی کی بات چیڑھی ہے جو سب کے متفقہ ہے کہتے ہیں اندر آئے نور آیا روشنی آئی خوشبو آئی شاہ عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں مصطفیٰ کریم آئے ہیں ایک طرف ابو بکر صدیق ہے دوسری جانے مولا علی شہرِ خدا ہے فرماتے ہیں حضور تشریف لائے اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ ایک تنہائی ایک غربت ایک بیماری ایک بڑاپا ایک لوگوں کے تانے حضور کو دیکھا نہ تو میرے آسو دریا کی طرح بہے کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے میں فالج زدہ تھا اٹھ نہیں سکتا تھا چار پائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا میرے آسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے کہتے ہیں نبی پاک کی داڑی مبالک میرے چہرے سے لگنے لگی اتنی تسلی دی محبوب نے اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جنل اور انسان سلامی دینے آ رہے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دست شفا پھیرنا شروع کیا کہتے ہیں ہاتھ حضور کا لگتا گیا شفاہ اللہ عطا فرماتا گیا فرماتے ہیں شفاہ دوڑ گئی خوش مویں پھیل گئی طاقتیں آ گئی فرماتے ہیں حضور نے تھب کی دی کہا باس کر دے میں آ جو گیا ہوں میں آ جو گیا ہوں تسلی دی مصطفیٰ کریم خواب میری وچھ آیا ماہی میں ادھے گالوچ پا لیا باما پھر ڈردی ماری اکھ بھی نہ کھولا کہتے ہیں پھر وچھڑ نہ جاما چر ہویا میں نتر لے لیندیا کہ دی موڑ میرے والواگا خواب میری وچھ اک وار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگا کہا نبی پاک بس کرنا آ جو گیا ہوں کہتے ہیں میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی توفہ ہی عطا کر دے اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑی کے دو بال مبارک موہ مبارک دے دے تو میرے نصیب چمک جائے کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑی پہ ہاتھ پھیرا اور دو موہ مبارک اتارے فرما چالے یار فکر نہ کر تو رکھ لے کہتے ہیں حضور نے مجھے دیئے اللہ کے حبیب جانے لگے دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چار پائی کو ٹوٹولا تو بال ہی نہیں میرے دل میں خیال آیا موہ مبارک کہاں گئے کہتے ہیں نبی پاک نے روک پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ میں نے تیرے تکیہ کے نیچے رکھ دیئے تکیہ اٹھا کے دیکھ فرماتے ہیں حضور چلے گئے صویرے چنگا بھلا اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا میں نے کہا اس نے شفاہ دی ہے جو شفاہ دینے والے کا معبوب ہے جو شفاہ دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک پھیرا ہے شفاہ ہو گئی اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے دو بال مبارک بھی دے گئے کہتے ہیں اتراز کرنے والے فوراں کان کھڑے ہو گئے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پاری ایمان کی بنیاد رکھ کہنے لگے یہ واقعی حضور کے ہیں تین آگئے کہنے لگے واقعی میں نے کہا جاؤ دوپ میں لے کے جاؤ کہتے ہیں وہ تینوں لے کے گئے جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آکے سایا کر دیا بادل کا ٹکڑا سایا کرتا ہے ایک مان گیا دو کہنے لگے دی اچانک ہو گیا میں نے کہا دوبارہ جاؤ ایک بار نہیں دو بار نہیں سو بار جاؤ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں میں نوکری کر کے کھاتا ہوں جھوٹ بول کے نہیں کھاتا میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج راج کے دے اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے فرمایا وہ دوسری بار گئے سایا پھر ہوا آکے میرے قدموں سے لگ گئے کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں ایک اور جماعت آگئی کہنے لگے ہمیں بھی دیارت کرائیں میں نے تالے میں رکھے ہوئے تالہ کھولتا ہوں تو کھولتا ہی نہیں کھولتا ہوں تو کھولتا ہی نہیں کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے کیوں نہیں کھلتا میں نے نظر ڈالی میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو غسل فرض ہو ایک بندہ گردن جکا کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی میں فٹا فٹ آ گیا نہ آ نہیں سکا میں چل نکل مجمع سے جو رب اپنے مابوب کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا جس نے مابوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا پیر نہ آ جائے وہ مابوب کے موہ مبارک کے قریب نپاک آدمی کو آنے دے گا نکل کہتے ہیں مجمع سے نکلا میں نے چابی لگائی تو تعلیٰ فورا نہیں کھل گیا واللہ ہم وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے ہم اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے ایک درویش سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا اس نے کہا تھا یار لوگ اکتاب ہی جاتے ہیں بار بار مدینے بار بار مدینے بار بار مدینے جملہ درویش کا ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے نہ بھی آیا تو جملہ تو قیمتی ہے کہا جناب بار بار مدینہ شریف بندہ اکتاب ہی تو جاتا ہے تو اتنی بار تو کہنے لگے اکتاب ہی وہ ہے جس سے گھر والے صحیح سلوک نہیں کرتے جو کسی کے گھر جائے اور اسے پیار ملے اترام ملے کھانا اچھا ملے شفقت ملے محبت ملے وہ تو کہتا ہے میں نے پھر جانا ہے میں نے پھر جانا ہے میں نے پھر جانا ہے اور کئی دفعہ اپنے بچوں سے لڑکے کہتا ہے تمہارے پاس جانا اس کے پاس جانا ہے جو میری قدر بڑی کرتا ہے کہنے لگے کیا کریں تجلیوں کا لگا ہے میں لاجدر نگاہیں اٹھا کے دیکھا یہ اس دروازے سے خیرات ہی نہیں ملتی پیار بھی بڑا ملتا ہے تو میرے بھائی حضور کا دیدار ہوتا ہے تو سورج میں روشنی ہے نبی پاک کے جلوے چمکتے ہیں تو چاند میں ٹھنڈک ہے حضور کے جلوے مہکتے ہیں تو سورج میں خوشبو ہے پھولوں میں خوشبو ہے چمیلی میں حسن ہے یہ سارا حسن میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی برکت ہے ہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے زیادتی لوٹ سیل نہیں لگانی چاہیے کہ ہر میری طرح کا گناہگار پاپی اٹھ کے کہے مجھے بھی دیدار ہوا مجھے بھی دیدار ہوا مجھے بھی یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے ہاں کسی کو دیدار ہوا تو خوش نصیب ہے اپنے عمال کو سوارے دیدار والے کام کرنے شروع کر دے اپنے اندر تبدیلی لے آئے دیدار ہوا تو پھر انقلاب بھی ہونا چاہیے پھر اس کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے پھر اسے اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے لیکن اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے دیدار ہو اور غزور کا قربت ہو تو ملتا کیا ہے اللہ حضرت کہتے ہیں ان کی مہکنے دل کے گنچے انشاءاللہ اس پورے شیر پر آئندہ جمعہ بات کریں گے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا اللہ رب العالمی آخر دعوانا